میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ ریال ایسٹیٹ میں پیسہ لگانا اور اس میں ریٹرن پانا اتنا مزیدار گیم ہے اتنا پیسہ کمائے جا سکتا ہے پتہ نہیں بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اور میں اتنا خوش ہو رہا تھا میں اتنا ہس رہا تھا اتنا ہسا اس کے مو پیاس دیا میں اور اس کو اچھے سے سمجھایا اس کو فیکٹ بتائے نمبر بتائے اگزامپل دیئے کچھ گراف بھی دکھائے اس کو تو سمجھا دیا دوستو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بیٹھ کے سب کے ساتھ بات کر لیں اپنے بھی کنفیجن ہو سکتے ہیں آپ کے دوستوں کو بھی ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں دوستو دیکھیں گے کہ ریال ایسٹیٹ اور سٹاک مارکٹ میں ریٹرن کے معاملے میں کتنا بڑا انتر ہے دونوں کے دونوں انیویسٹمنٹ پروڈکٹ کس طریقے سے الگ ہیں اور سٹاک مارکٹ کیوں فار فار بیٹر ہے ان ٹرمس آف ریٹرن اور کنوینینس فور ایکزامپل ایم سی اکاؤنٹ مینٹینس چارجز ہی لے لیں گے آپ تین سور پر لگتا ہے وہ بھی دوسرے سال سے زیادہ سے زیادہ کسی بھی ڈیمیٹ اکاؤنٹ کا لیکن اگر آپ کسی گھر کا اکاؤنٹ مینٹینس کرنے لگ گئے تو پتہ لگ جائے گا واندے ہو جائیں گے پیسے بچانے کے تو آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ایک سٹاک مارکٹ میں انویسٹمنٹس اور ریال اسٹیٹ انویسٹمنٹس میں فرق کیا ہے بیٹر کیا ہے ایسے بتا دیا میں نے لیکن کس طرح سے بیٹر ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں مال لیجیے کہ ایک گھر کھریدا آپ نے سولہ سو سکیر فیٹ کا ایک گھر ہے اور یہ ایک کروڑ روپے کا ہے یہ بیس سال پہلے کا ہے مطلب آج نہیں بیس سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی سکرین بلیک اور وائٹ ہوگی ہوگی چلو کوئی بات نہیں اب یہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے ایک کروڑ کی انویسٹمنٹ گھر پہ کی ہے 6.3% چلتا آرہا ہے ایک ایوریج ریٹرن ریشیو اب یہ ایوریج ریٹرن جو ہے ایک ریل اسٹیٹ گھر کا آپ کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ پہ بیس سال بعد ایک کروڑ کے گھر کی ویلیو نکال دے گا گھر بھی ہے آپ کے پاس لیکن اگر آپ نے جس سمیں گھر کھریدیا تھا نا اس گھر کو آپ نے کرائے پہ نہیں لیا ہوتا اور کچھ پیسہ 30 لاکھ روپے سٹاک مارکٹ میں لگا دی ہو تو وہی 20 سال بعد 12.36% کے ریٹرن کے ساتھ وہ سٹاک مارکٹ انویسٹمنٹ کی ویلیو ہو گئی ہوتی قریب 6 کروڑ روپے مطلب آپ وہ گھر بھی کھرید دیتے 3.5 کروڑ کا جو آج مل جاتا اور اس کے اوپر 2.5 کروڑ پھر سے بچ جاتے مطلب آپ نے گھر لیٹ بھی تھوڑی جلدی کر دی اور سٹاک مارکٹ انویسٹمنٹ کر دی تھوڑی دیری کر دی تو یہ فیکچول نمبر سہیں دوستو this is what has happened in the last 20 years یہ ٹرینڈ آگے چل کے اور وائیڈن اپ ہی ہوگا یہ چارٹ آپ کو تھوڑا بتا دیا ہوگا کس طریقے سے آپ تھوڑا ڈیٹیل میں انڈرسٹیڈنگ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دونوں کے دونوں انویسٹمنٹ پڑپس بلکل الگ ہیں دیکھیں ہیں تو دونوں کے دونوں پڑکٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں آپ ریال اسٹیٹ جب خریدتے ہیں تو آپ کو لانگ ٹرم رہنا ہی پڑے گا جب تک گھر کی وہ ویلیو نہیں ہو جاتی جب تک آپ کو اچھا ریٹر نہیں مل جاتا سٹاک مارکٹ میں آپ الگ الگ طریقے سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی دیکھی جا سکتے ہیں لیکن اتری دیر نہیں ایسا نہیں کہ آپ کو دس پندرہ بی سال تک رکھے رہنا پڑے گا آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے گھر کے کیس میں ایسا ہو جاتا ہے دوسرا ڈیفرنس ہے ایز آف انویسٹمنٹ اگر آپ کو گھر خریدنا ہے تو بہت سارے کارگزی کاروائی کرنی پڑتی ہے ریسٹریشن کروانا پڑتا ہے آپ کو چیک بھی کرنا پڑے گا صحیح جگہ سے خرید رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنا فنڈیمنٹل نائلیسز کرنا ہے جو سٹاک پارسلہ آپ نے آپ کو بتاتے ہیں لیکن جب آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو دیمنٹ اکاؤن کھولنا ہے اونلائن کھل جائے گا ایکی ویسے پروسیس آج دس منٹ میں ہو جاتی ہے مالی ٹیم بھی کھلوا دیتی ہے وہ بھی حال پلے سکتے ہیں بٹ دیمنٹ اکاؤن کھولنے کے بعد سٹاک چلنا ہے نائلسز کرنا ہے انویسٹ کر دینا ہے مارکٹ کنڈیشنز مارکٹ کنڈیشنز دیکھیں ریل اسٹیٹ پر ڈیفنیٹی اپیکٹ کرتی ہے کئی بار گھر کو کوئی خرید نہیں رہا ریل اسٹیٹ کو ڈھنڈی ہے کئی بار اور پروپٹیز بن جاتی ہیں بٹ لانگ ٹرم میں ٹھیک ٹھا گریٹرن دے دیتا ہے سٹاک مارکٹ میں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو میجر فیکٹر آتا ہے وولیٹیلیٹی کا مارکٹ کتنا فلکچویٹ کر رہا ہے کیا سیچیویشنز چل رہی ہے کورنا آ گیا وار چل گئی تو کچھ نہ کچھ سیچیویشنز آتی ہیں یہاں پہ آپ کو پیشنز دکھانا پڑے گا اور اگر آپ پیشنز نہیں دکھاتے ایمپلسی بھائنگ سیلنگ کرتے ہیں تب آپ کا نقصان ہونے کے بہت چانسیس ہے لیکن اگر آپ اپنی ایموشنز پہ گیون نہیں کرتے تو سٹاک مارکٹ اتنا پیسہ دیتے ہیں تو ریل اسٹیٹ بہت پیچھے رہ جاتا ہے تو اس معاملے میں بھی جہاں تک بات ہے مارکٹ کنڈیشنز کی ایمپیکٹ دولوں ہوتے ہیں لیکن آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس مارکٹ کنڈیشنز سے خود کتنے ایمپیکٹ ہوتے ہیں اور کس طرح سے ڈیسیجن لیتے ہیں پھر ہے لیکوڈیٹی دیکھئے ریل اسٹیٹ میں گھر خریدا پلوٹ خریدا دکان خریدی تو آپ کو جب بیچنا ہے تو چیک کرنا پڑے گا صحیح جگہ بیچ رہے ہیں صحیح پر بیچ رہے ہیں آپ صحیح اتنا ٹائم صحیح ہو گیا آپ کو this is the right time to exit کیا میں تھوڑا اور انتظار کروں کیا میں جلدی بیچتوں آپ کو ایک طریقے سے you have to look at what's the best for you to exit the property you cannot اگر آپ کو return نکالنا ہے ایسا نہیں کہ ایک دو سال میں آپ نکل جائیں گے کچھ سال رکنا پڑے گا یہاں پہ بھی rock market آپ کو کہتا ہے کہ جب مرزی نکل جاؤ market hour چل رہے ہیں exit کر دو پورا exit کر دو partial exit کر دو تو in terms of exiting اور liquidating your position stock market is far more easier easiest in fact real estate کی بات میمت کرو gold کی بات کر لو آپ fd کی بات کر لو آپ کوئی بھی product اٹھا لو more or less same ہوگا یا اس سے بھی جلدی ہوگا finally دوستو diversification ہاں آپ real estate میں کوئی plot خرید سکتے ہیں کوئی دکان یا گھر کچھ الگ لگ level پہ چیزیں خرید سکتے ہیں لیکن رہیں گے آپ land کے area پہ but at the same time depends on how you look at it لیکن اگر آپ دیکھیں گے diversification کے factor کو stock market میں تو آپ directly stock market میں invest کر سکتے ہیں equity میں الگ لگ sectors میں کر سکتے ہیں mutual funds میں کر سکتے ہیں bonds میں کر سکتے ہیں hedge funds میں کر سکتے ہیں it depends کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو diversification کے طور پہ دیکھتے ہیں اچھی باتیں کیا ہیں یا real estate کی تھوڑا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پھر ایسے کہیں گے کہ bashing کر رہے ہیں لیکن یہ ایک سپنا ہوتا ہے کہ اپنے گھر ہو تو وہ سپنا پورا ہوتا ہے ساتھ میں maintenance لگے آتا ہے وہ لگ مددہ ہے but that's the good part آپ کو ایک physical asset ملتی ہے جو کہ صدیوں تک چل سکتی ہے اگر آپ چاہے تو market conditions کے اوپر definitely repent کرتی ہے لیکن long term میں ٹھیک ٹھیک return دیتی ہے لیکن نقصان honesty زیادہ ہے میں روک نہیں پائے خود کو نقصان کو طرف پہنچنے سے paper work کتنا مانگتی ہے بہت ساری لکھا پڑی کرنی پڑتی ہے بہت سارا capital چاہیے اب 5 لاک 2 لاک 3 لاک میں کچھ زیادہ کرید نہیں پائیں گے آپ کو اچھا پیسہ چاہیے 15-20 لاک تو ایسی لگ جائیں گے 3BH کے آتا ہے 45 لاک میں آج کل minimum وہ بھی بہت دور شہر کے اور ٹھیک ٹاک لینا ہے تو اور مہنگا liquidity مشکل ہے tough ہے time لگے گا دیکھنا پڑے گا کہ کتنی دیر کتنا profit کتنا نکالنا ہے overwrite نہیں buying and selling ہو سکتی buyer ڈھونڈنے میں time لگتا ہے fraud ہونے کے چانس زیادہ ہے خوصلہ کا خوصلہ مووی دیکھی ہے تو اس میں uncle جی uncle جی کہہ کے خوصلہ صاحب کے ساتھ بہت دکت ہو گئی تھی تو ہوفیلی آپ بھی life کے real life کے خوصلہ صاحب نہیں بنیں گے لیکن chances ہوتے ہیں سرکار interfere کر سکتے ہیں اگر سرکار کو property چاہیے نا شاید composition دے دے شاید نہ دے لیکن دکت دے سکتی ہے short term return نہیں دے گا تو real estate کے دکھیں دکتیں کافی ہیں جو آپ کو list کر کے دے دی اب انڈیا کے home sales کی اگر ہم ڈیٹا دیکھیں 2020 کا top کے جو 60 شہر ہے نا اس کی تھی 2.62 لاک یونٹ مطلب قریب 2.60 ہزار یونٹ بیچے گئے 2019 میں کوویڈ کی وجہ سے حالانگ کی امپیکٹ تھا لیکن یہ 2019 سے بھی غراب تھا 2019 سے 31 پرسین نیچے جو کہ 19 میں 3.77 لاک یونٹس تھی اب 2.62 رہ گئی 60 شہر مت اٹھاؤ اب top کے جو میٹرو سٹیز ہیں احمد بینگلور چننہی ہیدر آباد کولکتہ ڈلی انسی آر ممبائی پونے ان سب کو ٹھالو 32% ڈاؤن تو اس میں بھی 1.85 لاک یونٹس 2020 2019 میں جائیں گے تو نمبر 2.75 لاک تھا تو تھوڑی کمی آ رہی ہے دنیا سمجھ پا رہی ہے اب جب میں ڈی میٹ اکاؤن کی بات کروں گا تو آپ پتہ لگے گا کہ وہاں پہ فرق کیا رہا ہے اینیوی ٹی ایٹو سٹیز میں بھی 2020 میں ویلیو ہے 76000 کے قریب کے یونٹس کی وہیں 2019 چکر میں جہاں پہ گھر سپنے دکھائے گئے گھر بن رہا ہے بتاتے گئے لیکن گھر ملا نہیں دست سال لوگوں نے کیس لٹکائے ہیں اکٹھے لیول پہ مل کے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے کچھ نہیں ہوتا ہے بیلڈر نکل جاتا ہے بیلڈر خود فری ہو جاتا ہے اور لوگ فسے رہتے ہیں نہ گھر ملا اور پیسے بھی فس گئے اس کو یہ مت سوچ گئے گھر خریدنا ہی نہیں چاہیے کس طرح سے خریدنا چاہیے اس کو کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے لیکن یہ دکھتے ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے اب بات کرتے ہیں سٹوف اگر اب اس گراف پہ دیکھیں گے تو number of listed companies ہر سال بڑھتی جا رہی ہیں مطلب IPO جیسے بھی آتے ہیں لیکن پھر بھی number of listed companies increase ہو رہی ہیں مطلب وہ publicly open up ہونا چاہتی ہیں funds کے لیے بھی اور اپنی brand trust کے لیے بھی جتنی زیادہ 2018 میں دیکھیں گے نا تو 3.59 کروڑ ڈی میٹ اکاؤنٹ تھے 3.59 2019 20 میں 4.09 واہ کیا بات ہے 2020 21 میں 5.51 دیکھ رہے ہیں کروڑ دیکھ رہے ہیں ابھی رکھئے 2021 22 جو بھی چل رہا ہے 7.38 ساڑھے ساتھ کروڑ کے almost ڈی میٹ اکاؤنٹ ساڑھ دیر نہیں ہے 10 اکاؤنٹ میں بھی اچھا ڈی فرنس آ رہا ہے دوستو and that is what is telling you کہ companies بڑھ رہی ہیں جو ریٹیل انویسٹرز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں جو کمپنیز کے شیئر خریدنے کو تیار ہے اس کا بہت سارے لگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس طرح کے investment product میں پیسہ actual میں لگانا چاہیے جو ٹھیک 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 ریٹرن دے سکتے ہیں اور سمجھ دار لوگ ہیں جو آتے ہیں مارکٹ میں اب ڈی ایک روڈ لوگ انٹرسٹڈ ہو چکے ہیں آل ریڈی تو نمبر بڑھائیے نا انڈیا کو آگے لے جائیے نا اپنی investment اور return کو آگے لے کے جائیے اس لنک پر کلک کریں اپنے سٹاک مارکٹ میں بھی اب investment کی جا سکتی ہے then نسی کا اگر اپ turnover اٹھائیں گے نا turnover کیا ہوتا ہے turnover کا مطلب کہ کتنا پیسہ trade ہوا buying and selling کا جوڑ total across اب نسی کی ایوریز دیلی turnover کی بات کریں 2020 ایک ایک 6849 کروڑ تھا وہیں پہ یہ value 2021 22 میں بڑھ 67 000 67069 کروڑ daily turnover پہ 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 دیسینٹ جمپ اور 10% کا جمپ دیکھا ہے stock market نسی نے within a span of one year جہاں پہ decline آرہا ہے real estate کے investments میں وہاں پہ ایک اچھا کھا incline raise آرہا ہے stock market کے investments میں ریٹرن بھی اچھا کھستہ دیتا ہے investment product nifty 50 اگر آپ نے سنا ہوگا سارے indices کو جوڑ لیتے ہیں سارے indices ملا کے ایک سال میں 13.85% کا return دے چکے ہیں دو سال کا return 84.57 ہاں اس کا reason ہے کہ covid کے وجہ سے market کافی نیچے گر گئی تھی لیکن اگر آپ normal market میں بھی لے چلیں گے تو 20 سے 25 پر سال کا cumulative annual growth rate کہیں نہیں گیا تین سال میں 35-35 پر سکتی ہے depending پورٹفولیو کیا ہے کتنا capital ہے multiple level کی reasons buying and selling impulsive level پر تو یہ سب کافی چیزوں کا آپ دھیان رکھنا پڑے گا اگر آپ stock market پر invest کرتے ہیں لیکن مددے کی بات یہ ہی ہے دوستو کہ real estate اچھا product ہوا کرتا تھا جب تک stock market اتنی اچھے سے نہیں کھولی تھی retail investors کی education it's a huge reason for them to come in بڑی سمجھ مارکیٹ کو اپنا پیسہ ریٹرن گھر پہ لے کے جائیں آپ اگلی اتنا ہی سمجھ گئے ہوں گے stock market versus real estate اتنا unreal ہے stock market میں رہیے اور پیسہ کم آئیے آگے لئے جلدی ملتے اس کو بہت شکریہ بہ بائی ملتے